آج سے کم و بیش ساڑھے تین ہزار سال قبل مصر میں فیراؤن نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دلوانے کے لیے مصر سے نکلے تو فیراؤن انتہائی تقبر سے بنی اسرائیل کے تاقب میں اپنی عظیم فوج کے ساتھ روانہ ہوا لیکن جب وہ ان کے قریب پہنچا تو اللہ کے حکم سے آسمانی آگ نے اس کا راستہ روک لیا اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر میں اپنا عصا مارا تو بحر قلزم دو حصوں میں تقصیب ہو گیا اور لاکھوں کی تعداد میں بنی اسرائیلی سمندر کے درمیان بننے والے اس عظیم راستے سے گزر گئے اور جب فیراؤن کی فوجوں نے اس خوشک راستے سے گزرنا چاہا تو اللہ نے سمندر کو آپس میں ملا کر ان کو غرق کر دیا یہودیوں اور عیسائیوں کے عقیدے کے مطابر فیراؤن کی تمام فوج تو غرق ہو گئی تھی لیکن فیراؤن کنارے پر بھونے کی وجہ سے دوبنے سے بچ گیا تھا اور بعد میں وہ اپنی طبعی موت مرا تھا اکٹھارہ سو اٹھانوے میں مصر کی مشہور کنگز ویلی دریافت ہوئی جہاں مختلف مقبروں میں فیراؤن سمیت دیگر کئی بادشاہوں کی ہنود شدہ لاشیں دریافت ہوئیں اس دریافت کے تراسی سال بعد انیس سو اکیاسی میں جب فیراؤن کی ممی خراب ہونے لگی تو اس وقت کی مصری حکومت نے فرانس سے درخواست کی کہ وہ فیراؤن کی ممی کو نہ صرف خراب ہونے سے محفوظ کرے بلکہ اس کی موت کی اصل وجہ بھی معلوم کرے جب فیراؤن کی ممی کو ائرپورٹ پر لایا گیا تو فرانسیسی صدر مطرہ سمیت تمام وزراء افواج کے کمانڈروں اور فوجی دستوں نے فیراؤن کی ممی کو اس طرح سلامی دی جیسے ایک عظیم بادشاہ کو دی جاتی ہے اس کے بعد فیراؤن کی ممی کو ماہر ڈاکٹروں کی ٹین کے حوالے کیا گیا جس کے سربراہ ڈاکٹر موریز بکائے تھے ممی کے مایکروسکوپک ٹیسٹوں سے پتا چلا کہ فیراؤن کی لاش پر سمندری نمک کے ذرات موجود ہیں جو اس بات کا واضح ثبوت تھا کہ فیراؤن اپنی طبعی موت مرنے کے بجائے سمندر میں ڈوب کر مرا تھا جس کے فوراً بعد اس کی لاش کو سمندر سے نکال کر ہنود کر دیا گیا تھا جب ڈاکٹر موریز بکائے آخری ریپورٹ مرتب کر رہے تھے تو ان کو بتایا گیا کہ مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے فیراؤن کو غرق کر کے اس کی لاش کو عبرت کے لیے محفوظ کر دیا تھا یہ سن کر ڈاکٹر موریز بکائے اس قدر حیران ہوئے کہ حقیقت حال جاننے کے لیے مصر روانہ ہو گئے مصر میں ایک مسلمان سائن دان نے فیراؤن کی موت کے حوالے سے قرآن کی درجہ زیل آیات ان کو پڑھ کر سنائیں اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کر دیا تو فیراؤن اور اس کے لشکر نے سرکشی اور تعدی سے ان کا تاقب کیا یہاں تک کہ جب وہ سمندر میں ڈوبنے لگا تو کہنے لگا کہ میں اس خدا پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اللہ نے فرمایا تو اب ایمان لاتا ہے حالانکہ تو پہلے نافرمانی کرتا رہا اور مفصد بنا رہا تو آج ہم تیرے بدن کو سمندر سے نکال کر محفوظ کر لیں گے تاکہ تو بات کے لوگوں کے لیے عبرت بن جائے تین آیات کو سن کر انتہائی حیرت کے عالم میں ڈاکٹر موریز بکائے کہنے لگے قرآن کا نزول فراؤن کی موت کے دو ہزار سال بعد ہوا اور اس وقت اور آج تک پوری فراؤن کی ممی کے بارے میں نہیں جانتا تھا لیکن قرآن نے اس کے بارے میں جو کیشن گوئی کی تھی وہ آج نزول قرآن کے چودہ سو سال بعد فرانس میں ممی کے مایکروسکوپک ٹیسٹوں سے سچ ثابت ہو گئی ہے تو بھائیو ایسا قرآن کسی انسان کا کلام تو ہو ہی نہیں سکتا یقینا یہ اللہ کا کلام ہے یہ کہہ کر انہوں نے بھرے مجمع میں کلمہ پڑھ کر اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا یہی وہ ڈاکٹر موریز بکائے ہیں جن کی مشہور زمانہ کتاب قرآن بائبل اور سائنس نے آج پوری دنیا میں تہلکہ مچایا ہوا ہے